بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہوں جو جو آپ پڑھتی ہیں ممبر سے ہمیں دوران مطالعہ جتنی چیزیں ملتی ہیں جو ایام ازا ختم ہونے کے بعد مومنوں کو کام آسکے وہ سب آپ کی امانت سمجھ کے خیانت نہیں کرتی ہوں دیتی رہتی ہوں جس ممبر سے جہاں جس کو جو توفی ہو لوگ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی کوئی ایک بار بھی کام کیا اس میں بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے کوئی شخص ہے جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو توبہ مازلہ کیا اس ذرے میں کوئی عمل میں کوئی کمی ہے توبہ مازلہ اس بات میں کوئی کمی ہے اس میں کوئی پریشانی کان نہیں یہ وہ چیز ہے ذرہ یہاں پر وہ یاد آتا ہے وہ ذرہ وہ کون تا ذرہ کہا زررت ان خیرہ یرہ اور زررت ان شرہ یرہ جب دعائیں نہیں پوری ہو رہی ہوں جب پریشانیوں میں مبتلاو دیکھئے مومن کی دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں ایک تو مومن کا امتحان ہوتا ہے اس سے پریشان ہونے ہی نہیں پریشانی تو کسی پریشانی میں ہونے ہی نہیں چاہیے محمد کو بس نماز پر قائد یا وسطین و بس سبر و سلات سبر کا اور سلات کا سارا لوگ نا جب ہی بھی کوئی خدا نہ کرے پریشانی آئے بس سبر و سلات کا تو وہ امتحان ہے لیکن اس کے بابوز دل میں سمجھ میں آ جاتا ہے جب یہاں پر سکون ہوتا ہے جب ہم نے کسی کا حق تلفی نہیں کری ہوتی ہے جب ہم نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہوتی ہے جب زنہ برابر ہم نے شر نہیں کیا ہوتا ہے جب ہم سے ہمارا ہر رشتہ خوش ہوتا ہے جب گھر والے بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں جب شوہر بھی ہم سے خوش رہتے ہیں جب میکہ والے بھی خوش رہتے ہیں جب سوزران والے بھی خوش رہتے ہیں جب سارے پروسی بھی خوش رہتے ہیں تو دل اپنے آپ مسررت میں خوش رہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے میرے مولا بھی خوش ہوں گے آپ بھی خوشی میں ایک صلوات بیجئے رحمہ صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلام کی مام زمانہ نعرہ السلوان رحمہ صلی اللہ محمد والے محمد تو پہاڑ کی اوچی چھوٹی جو ہوتی ہے پوری پہاڑ کی اوچی چھوٹی اس پر جو ایک چیٹی چل رہی ہے پھاڑ کی چھوٹی اس پر ایک چیٹی اور چیٹی تو بہت بڑی ہو گئی اس کی جو ٹانگ ٹانگ بھی بہت بڑی ہو گئی ٹانگ کا وہ سرہ اور اس سرے میں جو ذرہ ہے جو ذرہ وہ بھی پروردگارِ عالم کو معلوم ہے اور اس ٹانگ سے بننے والی لکیر سے بھی وہ واقف ہے کیونکہ بے ذاتی صدور ہے نا وہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے تو پہاڑ پر کیے ہوئے کارنا میں ایک چیٹی سے بنتی ہوئی لکیر تو اس کو پتا ہے تو کیا ہم دوسرے کی جو لکیر چھوٹی کر کے آگے بڑھنا ہے وہ اس کو پتا نہیں ہوگا سب پتا ہے کہاں بس یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں بس ان سے بچ بچ کے چلو الحمدللہ جب کہیں بھی بات نہ پوری ہو پائے دعا نہ قبول ہو پائے تو سوچو کہ جب سب کچھ ہم کر رہے ہیں کہاں لیکج ہے دو ہی چیزیں ہیں ٹنکی بھی آپ کے پاس ہے وہ پھل بھی ہے پانی بھی ہے ٹوٹی بھی لگی ہے اب آپ گھول لیں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے تو پلمبر آئے چاہے آپ خود دیکھ لیجئے یا تو لیکج ہے اور یا تو بلوکج ہے تو اگر لیکج ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے بلوکج ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے بس یہ خیر و شر کا بڑا معمولی سا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے عزیدہ نگرامی کہا پروردگارِ عالم یہ ہم نہیں کہہ رہے گے قرآن نے یہ آیت دی ہے اتنا بڑا قرآن اس کو زردے کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی اس کو اتنے سے زردے کی بات کرنے کی کہا کون اللہ کہا وہی اللہ جس نے قرآن کو اتارا اور بلوں کو چڑھایا کہا کون اللہ کہا وہی اللہ جس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو اٹھایا کہا کون اللہ کہا وہی اللہ جس نے پہاڑوں کو اٹھایا اور ندی کو بخایا کہا کون اللہ کہا وہی اللہ جس نے بادل کو چھپایا اور سورج کو نکالا کہا کون اللہ کہا وہی اللہ جس نے پیڑوں کو اٹھایا اور پھولوں کو نکالا اس کے پابند بن کے چلو اس کی شہنشائی ہے جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو اس نے کہہ دیا یہ قرآن قلب نبی پر نازل ہوا اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا سلوات بھیجئے محمد آل محمد کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولو مخلق نوری سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے اور انا انا یعنی کہ میں انا مدینہ العلم والی ان باب ہوا میں ہوں علم کا شہر اور علی اس کے دروازہ ہے تو جب علم کی طرف رقبت ہوگی جب علم سے محبت ہوگی جب کتابوں کا شوق ہوگا جب انسان لائبریری جوائن کرے گا اب تو پوری لائبریری سیمٹ کے نیٹ میں آگئی ہے کھولیے نیٹ موبائل کھولیے بچوں کو فیٹ کر کے بھی ایسی ایسی چیزیں دیجئے جو وہ سنتے ہیں میوزک پسند کرتے ہیں تو تمام دعائیں ایسی رہن سے ہیں جو اسلامی ہے وہ آپ دیجئے اس میں ذوق اور شوق پیدا کریے پورا کچھ آپ کا نیٹ میں موجود ہے علم کا دعوان تھامیے اگر علی والے ہیں سلوات بھیجئے محمد دیکھیں اسلام میں خودگرزی کا کوئی بھی شائعبہ نہیں ہونا چاہیے اس کا تسبور ہی نہیں ہے اسلام میں خودگرزی کا جس نے ٹیلی فون اجاد کیا ہے آپ کو پتا ہوگا پڑھنے والے بچے مجھ سے بہتر سمجھ جائیں گے اس بات کو الحمدللہ جس نے ٹیلی فون اجاد کیا ہے اس کی ماں بھی گونگی تھی اور اس کی بیوی بھی گونگی تھی اور اگر وہ یہ سوچ لیتا کہ میرے گھر میں تو ٹیلی فون کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے ہم کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا پائیں گے تو اتنی خوبصورت نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے وائدہ جی دیے جا رہے ہیں دیس پردیس کے ہر وقت کون لے گیا ہے تو ٹکٹ بھی ادھر سے ادھر سب نیٹ سے ہو رہے ہیں تو فون سے کتنا بڑا حمل اگر ہے سائنس نے جتنی ترقی کی ہے سب سے زیادہ یوسفل موبائل ہی ہیں لیکن اگر وہ سوچ لیتا کہ میری بیوی اور میری ماں تو بول نہیں سکتی ہیں بگر خودگرزی نہیں کریے اور آپ دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے جارج نام کا ایک کرسٹین شخص ہے جارج نام کا کرسٹین شخص ہے دیکھیں یہ نام ایسے ہیں پنجتن کے یہ نبی یہ علی یہ محبت یہ حسن یہ حسین یہ شہداد یہ کونن پورے بارہ چودہ ایسے چونکہ یہ حق ہے حق ہے اگر عمل پر چلتے ہوئے چلتے ہوئے جو ہم کہہ رہے ہیں اسی پر ہم اپنے عمل پر کامزن رہے ہیں تو دیکھنے والوں کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے اور چونکہ یہ نام اتنے سچے اور اچھے ہیں کہ سامنے والا جب آپ کا عمل دیکھتا ہے تو سامنے والے کے بھی دل میں اتر جاتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو اور نام کا ایک شخص اور جس نے نام علی کو سنا اس کے دل میں محبت ہو گئے اب آپ تو سمجھ سکتے ہیں آپ نے تمام حدیثیں سنی ہیں ماشاءاللہ مایا ناز زاکروں اور زاکروں سے لکنوں میں تو تمامی چاروں طرف سے اور بھی آتے رہتے ہیں الحمدللہ تو کہا جارج نے جیسے ہی نام علی سنا اس کے دل میں ایک رمق پیدا ہوئی اور یہ مولا کا وعدہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے پروردگارِ عالم محبتِ علی ڈال دیتا ہے اس کے دل میں تو پتہ نہیں کس کی نسل میں کس نے کون سی نیکی کی ہے اور کب ٹرن ہو جائے ہم کو اس بات پر بھی فقر نہیں کرنا چاہیے جیسے تکابر ہمارے لئے منائے ہر چیز اس کے گھمن نہیں کرنا ہے بہت خلوص و محبت سے زمین کا بھی حق ہے زمین پر بھی سمل سمل کے چلنا ہے نے تو زمین کہتی ہے کر لو آج کل تو ہمارے پاس آنا ہے تب بتائیں گے سنا ہے نا آپ نے آیت بھی سنی ہے واقعہ بھی سنا ہے اور مولا نے بھی فرمایا ہے کہ ساری حقیقت خزانے جب الٹے گی زمین تو مولا علی کو ہی بتائے گی جس نے خرامہ خرامہ ہماری آپ کی گفتگو بڑھ لئی ہے تو جارج نے جیسے ہی نام علی سنا اس کے دل میں محبت آئی اور محبت محبت اتنی محبت آئی کہ محبت کی شدت ہو گئی اور اس نے اسی پر ریسرچ کرنا شروع کر لیا پڑھنا شروع کر دیا دیکھنا شروع کر دیا سوچنا شروع کر دیا لکھنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی جارج نے مولا اے کائنات پر جب اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی تو پھر وہ علی والوں کے پاس آیا دیکھیں میں یہی بتا رہی ہوں کہ خود غرضی نہیں رکھنا ہے ہم لوگ جب تک اپنا فائدہ نہیں دیکھتے ہیں جب تک آگے قدمی نہیں بڑھاتے پہلے سامنے فائدہ دکھنا چاہیے رضائے روح سے جب انسان پور ہوتا ہے تو بس نیت کی طرف فوکس ہوتا ہے ریزلٹ کی طرف نہیں فوکس ہوتا ہے وہ دنیا میں کیا کوئی دے گا انشاءاللہ تو جوڑ نے کتاب لکھی علی والوں کے پاس گئے اور کہا کہ پبلش کرا دیجئے چھپوا دیجئے یہ کتاب تو کسی نے کیا سب نے بنا کر دیا اور پبلش کے لیے اس کو پیسہ نہیں دیا اب ظاہر سی باتیں اس نے اتنی محنت کری دی اور وہ مایوس ہو کر کے کہاں لوٹ کے گیا انسان اپنے ہی در پڑ جائے گا وہ چرچ میں گیا اور مایوسی کے عالم میں کنارے بیٹا ہوتا پادری نے سبب پوچھا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے تمہاری خاموشی کی اس پادری کو اس نے بتایا کہاں کیا لکھا ہے تم نے جیسے ہی پادری نے نام سنا علی کا نام علی پھر اس نے آگے بات نہیں سنی وہ پادری گئے جلدی سے اور کریشن تھے اپنے ہاں گئے اور اپنے خزانے سے اپنے خزانے سے انہی نے پیسہ لا کے دیا اور کہا تم خود کیوں نہیں چھپاتے ہو دوسروں کے محتاج کیوں جاؤ چھپواؤ تم کو پروفٹ ہو تو میرا واپس کرنا اور پڑھنا نہیں کرنا اب اس وقت تو ان کے ہوش آواز نہیں درستے بتاتے ہیں جوال کہ میں لے کے جلدی جلدی آیا اور پپلش کرائی شیانے علی تو ایسے ہیں بل لکھا ہوا مل جائے علی تو گلے پہ ٹانگنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے لکھا ہوا مل جائے پڑھنے کی بات نہ کرو سننے کو مل جائے علی تو پھر سننے میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے وہی جارج کے ساتھ ہوا جیسے یہ کتاب وہ مارکٹ میں پبلش ہوئی اور پبلشوں کے بہار آئی بس ایسی کتاب بکی ایسی بکی جتنا اس نے سوچا تھا کہ مہینوں لگیں گے بہت جلدی وہ کتاب ساری بک گئی اس کے پاس دھیر سا پیسہ ہو گیا ایماندار پہلے یہ قرض آدھا کرتا ہے قرض آدھا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے قرض کی بڑی اہمیت ہے وہ موضوع بدل جائے گا مسائب کے جملے مگر چونکہ یہاں پر مناسبت ہے کہہ دوں جب شبہ آشور تھی تو امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جو جو قرض لیے ہوئے ہیں وہ نہیں جنگ کرے گا کیونکہ وہ ابھی فرض اس کا پورا نہیں ہوا ہے قرض لینے والوں کی بھی بڑی اہمیت ہے وہ بات اور ہے دین جو ہے اسلام جو ہے بیلنس کا نام ہے ادھر بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم سے کوئی سوال کرے منا مت کرنا دینا ضرور ہے ادھر بھی کہہ دیا لینا کریں لے لیا ہے تو واپس کرنا ضرور ہے بیلنس کا نام ہے خیر جانس نے جلی علی کتاب بیجی اور جب پروفٹ ہو گیا ڈیر سارا پیسہ لے کے آئے پادری کے پاس آئے اور ان کو دیا تب کہاں بہت بہت شکریہ آپ کا ہم اس وقت بے چین تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لہذا آپ یہ سوال نہیں کر پائے اب آپ مجھے بتائیے علی والے علی والے جو علی والے تھے انہی نے اس کام کے لئے پیسہ دیا اور آپ نے دے دیا تو پادری نے کہا سنیا کہ ذرا پادری نے کہا کہ سنو جب دور حکومت تھی علی کی علی کی دور حکومت میں کرشن اتنے مطمئن تھے اتنے آرام سے تھے کرشن کا ایک بھی حقوق پامال نہیں ہوا تھا کسی بھی دور میں اتنا آرام سے کرشن نیسائی نہیں رہا جس جیسے علی کے دور میں رہا تو یہ احسانِ علی ہے ہمارے پاس ہمیں ملتا ہے اپنی کتابوں میں یہ احسانِ علی ہے اگر ایک ذرہ اگر ایک ذرہ بھی میں کر سکوں پورا تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی آپ تو سلوات بھیج کے خوش نصیبی سمجھوں گی یا احمد صلیہ محمد فالی محمد نعر ایسان یا رسول اللہ نعر ای حیدری یا علی نعر ای حیدری یا علی سلام تیمہ میں زمانہ نعر ایسان یا احمد صلیہ محمد فالی محمد مجھ کو بنا رہا ہے سمندر علی کا نام اور جاری ہے لب پر برابر علی کا نام تو یہ نام ایسا ہے کہ دل ویسے سمندر لگنے لگتا ہے اپنے عام خدا کی قسم جب قرآن پڑھئے گا کہا ہے قرآن مجید کی تلابت ضرور کریے ڈاکٹر انڈینئر پروفیسر یا سائنٹیز یا دنیا کا ممبر سے ناس کی دعائیں الحمدللہ جتنی ترقی کرنا ہو کریے مگر قرآن شریف کو سینے پر ٹانگنے کے بجائے سینے سے لگائیے اور زبان پر چڑھائیے ضرور ضرور کہا ہے دس آیت تو ضرور پڑھئے انشاءاللہ خدا کی قسم جس طرح سے زمین پر ستارے آسمان میں چمکتے ہیں جس گھر میں قرآن کھولا آپ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے جو میں کوئی واقعہ بیان کر سکوں کہ تلاوت قرآن جہاں ہو رہا ہے ان کی رحمتیں برکتیں آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھئے گا جن گھروں میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اس میں کیسی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس لئے میں کہتی ہوں قرآن پڑھا دو بچوں کو وہ سب کچھ پڑھا دے گا قرآن بچوں کو پڑھا دو وہ سب کچھ پڑھا دے گا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بار پیپر میں چھپا تھا کہ یہ جو The Living Sea ٹی وی میں دکھاتے ہیں نا سمندر کے اندر جا جا کے کیمرے لگا کے اور ماسک لگا کے جاتے ہیں اور وہاں سے تمام کچھ نکال کے ریپورٹس لاتے ہیں تب انہیں نے آ کے دیکھا بڑا عجوبہ لگا دیکھا ہے آ کے باہر بتایا لوگوں کو کہا کہ اندر تو دو سمندر ایسے ہیں اندر دو سمندر ایسے ہیں کہ جو آپس میں مل نہیں رہے مل نہیں رہے آ کے جب بتایا تو پھر جو قرآن مجید روز پڑھتا تھا وہی ہے جو پڑھے گا وہی پائے گا جو قرآن شریف روز پڑھتا تھا وہ لے کے گیا اور الحمدللہ قرآن شریف کو گولا کہا تم آج ریسرچ کر رہے ہو تم آج ریسرچ کر رہے ہو اور قرآن مجید نے تو چودہ سو سال پہلے کہہ دیا پانی پانی کا فرق ہوتا ہے اس کے کمپوننٹ دوسرے ہوتے ہیں اس کے کمپوننٹ دوسرے ہوتے ہیں تمام ریسرچ ہوئی اور دونوں پانیوں پر ریسرچ ہوئی واقعی حقیقت میں اندر سمندر میں کوئی دیوار نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے وہ حکم ربانی ہے کیا سمجھو گے علی کو کیا سمجھو گے نبی کو جب تک ان کو سمجھو گے نہیں علم سمجھ میں آ نہیں سکتا الحمدللہ علم سمجھنے کے لئے علی کو سمجھنا ہوگا کہا علی کی محبت دل میں ڈالو پناہ علی میں آ جاؤ پناہ علی میں آ جاؤ جو ایک لفظ بھی ایک موجزہ بھی علی کا کان سے سنتا ہے کہا کان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ماف کر دیا جاتے ہیں جو فضیلت علی کو ہاتھ سے لکھتا ہے اپنے قلم سے لکھتا ہے تو قلم سے لکھا وہ ہاتھ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے ابھی بتاؤں گی میں ویسے تو سارے ہاتھ برکتی ہیں بتاؤں کیسے کیسے آپ اپنے اپنے ہاتھ دیکھ لیجئے آپ دیکھئے ایک یہ بنائے ایک اور یہ آٹھ بنائے دوسرے میں آٹھ بنائے اور ایک بنائے اور دونوں کو بلا لیجئے نینیان میں پروردگارِ عالم نے خالقِ کائنات نے مالکِ کائنات نے نینیان میں لوگوں نے ہم لوگوں کو دیئے پروردگارِ عالم نے ہمارے آپ کے سب کے ہاتھوں میں لکھ کے دے دیا ہے کہ دیکھو بھئی انہی ہاتھوں سے خیر ہونا ہے کوئی انہی ہاتھوں سے شر ہونا ہے اگر علی کو تم نے سمجھ لیا تو خدا کی قسم شر سے بچے رہو گے اور خیر کی طرف چلتے رہو گے سلوات بھیجئے محمد اللہ عمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 حیدری یا علی حیدری یا علی یا علی سارے سروان اللہ عمد صلی اللہ محمد ویسے تو علی بہت آسان چیز ہے ایک فقیر بھی جس کے دل میں محبتِ علی ہے آپ سن لیجے وہ چمٹا بجا بجا کے کہتا ہے دمہ دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر محبتِ علی آگئی اس کے دل میں اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور ورنہ تو بڑے ساف شفاف کپڑے پہننے والے بڑی اوچھی اوچھی بیلڈنگ بنانے والے چاہے جتنا علم حاصل کر لیں علی سمجھ ہی میں نہیں آتے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے علی کی سمجھ نہیں کی علی جس کو چاہیں گے جب ہی سمجھ میں آ سکتا ہے تو دعا تو پہلے یہ مانگئے کہ مولا ہماری دعاوں کو قبول کریں ہماری توفیقات میں اضافہ کریں اب بتائیے ہمارے آپ کے سمجھ میں کیوں آ رہا ہے ارے دعا دو اپنی ماں کو ماں کو دعا دو جنہیں اپنے دودھ میں تحارت بخشی ہے اور جو نامیں ہم کیا جانے ازیاء خانے ہم کیا جانے زری اور ہم کیا جانے مجلس اور ہم کیا جانے ملاد ہم کیا جانے علی یہ ماں کے دودھ کی تحارت ہے جو اتنی نورانی مجلسیں ہیں اتنے طیب و طاہر نورانی شخصیتیں ہیں دیکھئے نامِ علی سن سن کے چیروں پر کیسی رمک آ رہی ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو مو بنا کے فضائلے لی سنتا ہے یہ ناس کے جملے نہیں ہے کتابیں کہتی ہیں اس کا مو بنا ہی رہتا ہے بنا ہی رہتا رہے گا پریشانیوں میں خدا نہ کرے رہے گا تو فضائلِ علی ایسے خوش ہو کے سننا چاہیے جیسے مسائل میں شد اثر ہوتے ہیں ایسے ہی فضائل میں دل کو جھوم جھوم کے سننا چاہیے جب ہی تو رگو پا میں پیوست ہوگا کیسے پیوست ہوگا علی کہاں ایسے پیوست ہوگا ادھر تو ماںوں نے کیا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک کان میں آزان دے دی ایک میں عقامت دے دی تو اس کا مطلب کیا ہے خالی لٹو باٹنے کے لیے کہ بچہ پیدا ہوا آزان ناقامت ایک رسم ہے جیسے یہ مانجا اور جگہ یہ وہ رسم نہیں ہے خالقِ کائنات چاہتا ہے مالکِ کائنات کہ دنیا میں جو انسان آئے کوئی در ادھر کی کوئی بات نہ سنے پہلے اللہ اور رسول کا نام سنے تاکہ وہ اسی طرح سے زندگی چلے جس طرح سے خالقِ کائنات نے کہا ہے چلنے کو اسلام پر ایسا ہی کامزن رہے دیکھئے کہتے ہیں ایک ذہن میں یہ جملہ کہتے ہوئے اب بات آ گئی ہے آپ کے حوالے کہاں ہو لیا کہ گھر شیطان شیطان کی گھر ہو لیا یہ بہت آسان سی بات ہے بہت سنا ہوگا کبھی سوچا اسی لئے مولا کہتے فکر کرو خور کرو قرآن مجید کھولو پڑھو گنتی ہونے لگتی ہے رمضان میں کہ تیسری پارے ہوئے کہ بیسری پارے ہوئے ہمارے چار قرآن مجید ہوئے لِللہ یہ نہ کہی اگر ناظ نے کہا کہ پورا قرآن نہ پڑھو ایسی بات نہیں ہے پڑھئے ضرور پڑھئے لیکن پورے سال میں چاہے دس آیتیں پڑھئے مگر ترجمہ پڑھئے فضیلت اس کی زیادہ ہے ذررتن خیرن یارہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ذرہ نہیں یہ بہت بڑے بڑے ذرہ اس میں فائدے ہوں گے کہ جتنا قرآن مجید پڑھئے اس کو تسلسل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھئے تو کہا کہ ذرہ برابر بھی خیر اور ذرہ برابر بھی شر اگر علی والا ہے تو انشاءاللہ ضرور ضرور پورا ہوگا کیسے پورا ہوگا کہا غزائروں سے ادھر تو والدین نے آپ کے کان میں ازان دے دی اور اس کے بعد ادھر بہت اچھی تربیت دے دی اب ان کی کوئی خطہ تربیت کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اسی لئے میں کہتی ہوں ماں کے دودھ میں طہارت ہے یہ تربیت اتنی اچھی دینا ہے کیونکہ یہ تربیتی ہے جو صدام اور یزید بناتی ہے اور یہی تربیت ہے جو حسین اور عباس بناتی ہے اب سب بیٹھ رہے ہیں سلوات دیجئے حسین یاد زندہ بار حسین یاد زندہ بار یزید یاد مردابات نارے حیدی ناری سلام کی مام زمانہ نارے سروان اللہ امام صلی اللہ محمد محمد ہر وقت باوضو رہیے پوری کوشش کریے زیادہ محنت نہیں پڑتی ہے اور باوضو رہنے جیسے ہی وضو کریے آیت القرصی ضرور پڑھئے تو اس میں بھی یہ خیر بڑھتا جاتا ہے خیر بڑھتا جاتا ہے اروج ملتا جاتا ہے آپ کی عبادتوں کی میراج ہوتی جاتی ہے کہاں کہ بیٹھ جائیے سلوات بیٹھئے محمد تربیت اپنے بچوں کی اپنے آپ کریے الحمدللہ دعا ہے ممبر سے ہم لوگوں کی کہ سب کو ایسا علم مطا کریں کہ عورت و مرد سارے سب لوگ آگے پڑھیں سارے مومنین دنیا میں سب سے اول سب سے آگے رہے لیکن جو امور خانہ داری ہے وہ ایک ہماری ذمہ داری ہے اس کو نہ ترک کریں اور خاص کر جب بچوں کی تربیت کرنا ہے بچوں کی تربیت جب نوکروں کے حوالے کی جاتی ہے نا پال پوس کے وہ نکل لیتے ہیں اور جب بچے جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا یہ کیسے بولنا ہے یاد ہی نہیں کہ کیسے بولنا ہے جیسے تم نے بچپن میں بولنا سکھایا برا نہیں کہہ رہے لیکن جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے وہ اتنے ہی سامنے دیتا ہے جس کو جتنا آتا ہے تو آپ کو اسی ذہن میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے ایک کریشن سبھی مذہب بہت اچھے ہوتے ہیں سبھی مذہب بہت اچھے ہوتے ہیں کریشن فیملی پڑوس میں رہتی تھی اور وہ ظاہر سی بات ہے خلوص پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ذات برادری کے ہوں محبت کو وہ ایک اپنی بہت اہم تیمتی چیز سمجھتے ہیں جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اخلاق بلند ہونا چاہیے تو وہ کریشن فیملی رہتی تھی ان کے پاس بچہ تھا بڑوں سے کریشن فیملی کی بچی آ جاتی تھی مگر وہ جتی دیر اپنی آغوش میں کھیلاتی بہلاتی تھی تو وہ اپنے نقمے سناتی تھی جلدیلی پورے واقعے کو چھوڑ کے ایک دفعہ کافی تونی بڑی ہو گئی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب وہ ہوش میں آئی ہے کافی اس کا سرجری بغیرہ ہوئی جب ہوش میں آئی تو اپنا سب کچھ بھول چکی تھی اور وہ کریشن کے سارا سنا رہی تھی تاجب ہو رہا تھا ڈاکٹرز کو بھی پھر ماں کو بلائیا گیا فیملی کو بلائیا گیا تو ماں تو سمجھ جاتی ہیں جانے ان جانے ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن بات میں سمجھ آئی جاتی ہیں ماں نے کہا کہ ہاں ایسا ایسا تھا اس بچی کو کوئی کریشن بچہ بہلاتا تھا جس وقت ہم کو کلمہ سکھانا تھا جس وقت ہم کو سورے یاد کروانا تھے جس وقت بارہ امام چاردہ معصومین یاد کروانا تھا جس وقت ہمیں اخلاق کا درس دینا تھا کہ دیکھو بیٹا رشتے ہر رشتے بہت اہم ہیں دیکھو بیٹا بڑوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے دیکھو بیٹا بچوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے دیکھو بیٹا ہم حسینی ہیں دوکھو بیٹا ہم بارہ امام کو ماننے والے ہیں سلوات بیجی محمد والے اللہ محمد صلی اللہ محمد والے یاد ہیدری یاد جب ہم کو یہ سب بتانا تھا ہم نہیں بتا پائے کیونکہ بچہ اگر بہلا رہتا ہم سوچتے ہیں ہم اور یہ بھی کام کر لیں وہ بھی کام کر لیں دوسرے طرح نے سناتے رہے آج وہ ایک طرح نہ بن گئی ہے پیپرو میں آنے لگا ایک سی ڈی میں آنے لگا نیٹ پر آ گیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کارنامے بھی آ گئے لِللہ زاکر زاکرہ کچھ بھی ہو کوئی بھی ہو یہ ممبر جو ہوتا ہے حق بات کرنے کا ہوتا ہے فرش پکڑ پکڑ کے دعا مانگا کریے کہ یہ جو بھی پڑھا جا رہا ہے یا مولا ایسا زمانہ ہے ایسا زمانہ ہے کہ ہم لوگوں کو توفیقات میں اضافہ دیجئے اے مولا اگر آپ توفیقات میں اضافہ نہیں دیں گے تو یہ دنیا آپ نے خود کہا ہے کہ دو چکی کے پارٹ میں جیسے دانا پیس کے رکھ دے گی آپ میری مدد کریے میری مدد کریے سلوات بیجئے محمد والے بس اسلام کا نچوڑ یہ ہے کہ اخلاق اتنا بلند ہونا چاہے ادخال سرور فی قلب مومن ایک مومن جب کسی مومن سے ملے تو اس کو مسررت کا احساس ہونا چاہیے خوشی کا احساس ہونا چاہیے مومن کے پاس سے کوئی نکل آئے مومن کا عورہ بھی اتنا پاک ہونا چاہیے اس کے اطراف میں بھی جب انسان بہت اچھے کام کرتا ہے جب انسان کے اندر نورانیت ہوتی ہے نہیں کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ تھا نگاہ نہیں کہہ رہی تھی کوئی عجیب بات تھوڑی ہے اگر جس طرح سے اسلام میں بتایا گیا ہے اس طرح سے چلے تو الحمدللہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ششتینی صاحب آقا ششتینی صاحب خوئی صاحب خامنائی صاحب بہجردی صاحب یہ جتنے مراجع ہیں یہ سب تو انسان ہیں لیکن خدا کی قصان ان کی زندگیوں پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے دیکھیں گے اگر اب ان کی زندگیوں کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ غزائے روح سے پر لہنا ہے غزائے روح سے پر لہنا ہے کیا ہے کہاں جب مولا اب یہ واقعی دعا ہے میری کہ اگر مان لیجئے اتنی دعایں کری جاتی مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا مقصد یہی ہے کہ مولا تشریف نہ آئیں مولا تشریف نہ آئیں اب ذرا سب لوگ سب لوگ اپنے دل پر ایک ہاتھ رکھئے دائنا ہاتھ اپنے سینے پر چاہے برخے کے اندر ہی رکھ لیجئے مگر سوچ یہ کہ اگر اسی مجلس میں مولا تشریف لیا ہے انشاءاللہ اور پھر اس میں سے ہم میں سے کتنے ہیں جو کہہ سکتے ہیں مولا آپ میرے گھر چکتے ہیں مولا مولا بچہ بچہ میرے گھر میں ویسا ہی لباس پہنتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں مولا ہم دستر خان بھی ایسا لگائیں گے ایک ایک غزہ ایک ایک دانہ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ پسند کرتے ہیں مولا سارا خونس ہم نے دیا ہے مولا ساری زکاة ہم نے دیا ہے مولا کسی کا غصب نہیں کیا ہے مولا ہم نے پڑوسیوں کو بھی تنگ نہیں کیا ہے مولا سارے رشتے ہم اچھے سے نہیں بھا رہے آپ کہتے ہیں نا رشتے داریوں کو مضبوط کرو شاق زکوم شاق طوبہ اب یہ الگ میٹر ہو جائے گا شبرات کے مہینے میں مجلس نے کئی پڑھنے کا موقع ہوتا ہے کیونکہ جنت سے یہ لٹکائی جاتی ہیں حق میں خدا سے کہا کہ جو کوئی بھی نیکیاں کرے یہ شاق طوبہ میں لپٹ کے جنت کی طرف جائے گا تمام نیکیاں تمام باتیں کہا اول وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا اس کی فضیلت الگ ہوتی ہے اول وقت نماز ہم پڑھتے ہیں کام سے کہہ دو کہ تم رکو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے مت کہو کہ ہم یہ بغان لیں تب تم کو پڑھ رہے ہیں آپ تو سلوات بھیجئے محمد والے پر محمد صلی اللہ محمد بالے محمد بارے حیدری یاری نارے حیدری یاری نارے سروات بات تو ذرہ برابر کی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہم کبھی کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے لیس ہم کھا رہے ہیں مرغی مرغہ حلال ہے سب کو پتہ ہے کہ مرغی کھانا حلال ہے مرغی اللہ نے حلال رکھی ہے کہا ہے بتایا ہے ہم کھا سکتے ہیں مگر آپ یہی بتائیے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو حلال نہ کرے تو کیا حرام نہیں ہوئی حرام ہو گئی نا تو یہ پیسے دھیرے سے حلال اور حرام کا فرق ہی ہم کو نہیں پتہ لگتا ہے کہاں اتنی محنت کری ساری زندگی اتنی محنت کری خوب کمایا خوب کمایا اور آفٹر ریٹائنمنٹ ریٹائنمنٹ کے بعد ہم نے بینک میں رکھ دیا اور کس میں رکھ دیا سودی اسکیموں میں سودی اسکیموں میں جو پروفٹ ہوا وہ آیا آیا تو آیا مگر فٹی پرسنٹ غریب کا نہیں نکالا اس کو نہیں دیا تو پوری زندگی حلال کمایا اور منٹوں میں خود ہی حرام کر کے بیٹھ گئے ان چیزوں میں فوکس کرنا ہے ہم لوگوں کو اخلاق سے پور رکھنا ہے اپنے کو کہہ دیا ہے میرے مولا نے اگر ایک انسان کو تکلیف ہوئی تو سمجھ لو پورے معاشرے کو تکلیف دی کربلا مولا مولا سب کو توفیر دے انشاءاللہ ہم سب کو بار بار بلائیں زیارت کے لیے انشاءاللہ سب لوگ جائیں ابھی دیکھئے آیا میں ایسے چلنا ہے سب لوگ گہنگے ہیں کربلا کے لیے تو مولا نے کہا ایک شخص کے خواب میں آئے کہ مولا جیسے ہی آئے تو وہ جلدی سے خواب میں ہی اٹھ کے بیٹھ گئے مولا آپ کہا ہاں ہم کہا آرے آپ ہم کو بلا لیتے آپ نے کیوں زہمت کی کہا تم نے کامی ایسا کیا کہ ہم کو آنا پڑا کہا مولا کیا کام کہ نہیں ہم تم سے بہت ناراض ہیں تم نے ہم کو بہت تکلیف دی اب بتائیے خدا نہ کرے خدا نہ خاصتا ہے مولا سامنے آکے یہ بات کہہ دے تو آدمی روتے روتے مومن مر نہیں جائے گا کہ مولا کہہ رہے ہیں ہم کو تکلیف دی کہا یا مولا کیا تکلیف ہوئی ہے کہا کہ تم نے وہاں پر دیکھے گا انشاءاللہ جب جائیے گا ایک کام سوف سی پھول پھول کی وہ ہوتی ہے اسٹک اس سے عورتوں میں تو کہتے ہیں خانم خانم ایسے آگے کرتے رہتے ہیں ایسے ہی آگے بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ مجمع نہ ہو پائے وہ پھول سی جھاڑو نہیں کہا سکتے ہیں اسٹک جو بھی وہ جس کو آگے بڑھایا ہوگا وہ ذرا سی زور سے مار دی اس نے تو نہیں جا کے مولا سے کہا وہ تو ذریع کے پاس عارت کرنے گیا تھا مگر مولا بھی دیکھ رہتے ہیں اور وہ بھی موجود تھا اس کو ذرا سی زور سے پڑھی اور مولا کو تکلیف ہوئی اور خواب میں آ کے کہا خاتم سے اپنے کہا تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو تم نے کیوں ایسا کام لیا اگر تم سے برداشت نہیں ہوتی تو نہ یہ کام کرو اسلام میں برداشت کی بڑی اہنیت ہے خدا کی قسم اگر ہم کچھ برداشت کر جائیں تو بڑے سے بڑے مسئلے مرحلے سے امتحان ہوتا ہے تو اس پر پار بھی لگ جائیں گے سلوات بھیجئے محمد اللہ امار صلی اللہ محمد اللہ امار صلی اللہ محمد اللہ محمد لیت اپنی لیت کو صاف رکھنا ہے جنگ میں جناب رسول خدا کے ساتھ جو ایک شخص تھا اور اس نے قتل کر دیا کسی کو اور خوش ہو گیا کہنے لگا دیکھئے مار دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں تم نے مارا اس نے تو اسلامی سلام کیا تھا سنیا گا اخلاق کے بلندی کہا اس نے تو تمہیں سلام کیا تھا اسلامی کہا یا رسول اللہ اس نے اسلامی سلام دکھانے کے لیے کیا تھا دل سے وہ وہی ہے تو جناب رسول خدا نے کہا تم کب سے دلوں کا حال جاننے لگے تم کب سے جاننے لگے ہم اپنی ہزار غلطیاں کر کے بھی کتنے خوش ہوتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں کسی کی ایک غلطی ہو جائے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں معاف نہیں کر پاتے ہیں رشتہ داریوں کو مضبوط کریے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو مضبوط کریے اور ملک سے محبت بھی عبادت ہے اپنے ملک سے اپنے وطن سے محبت کریے جو گھر میں اپنی ماں سے کہا پروردگارِ عالم کی رحمت کیسے پہچانے کسی نے سوال کیا تو کہا بھائی اگر اللہ کی رحمت کو پہچاننا ہے اگر اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اپنے گھر میں ماںوں کو دیکھ لو اگر تم ماںوں کو دیکھو گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا پروردگارِ عالم کی رحمت کا کہ کس طرح سے ماں رات و دن تمہارے لیے محنت کرتی ہے اور اوف نہیں کرتی ہے اگر ایک بچہ کتنا روتا ہے لیکن جو ہے ماں رات و دن جاکتی ہے اور کھانا چاہنا کھائے یا جس طرح سے زہمتوں سے پروریش کرے کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہیں لگتا ہے وہی ماں جب ضعیف ہو جاتی ہے تو بستر پر ایڑیاں رگڑتی رہتی ہے پڑوسی آکے پوچھتا بھی ہے کوئی تکلیف تو دل میں دل میں زخموں کا سمندر چھپائے ہوئے کہتی ہے جی نہیں کوئی تکلیف نہیں ہم سے زیادہ تو خوش نصیب کوئی ہے نہیں میرا بچہ اتنا اچھا میرا بیٹا اتنا اچھا میری بہو اتنی اچھی تو الحمدللہ اتنے اچھے اللہ توفیق دے کے ہم بن جائے کہ جب پھول سی اسٹریک کو مولا نے فوراں سمجھ لیا تو ہماری تکلیف اگر خدا نہ کرے ہم کسی کو دیں گے تو کیا مولا نہیں سمجھیں گے کہا انسان کا مقصد مقصد حیات زندگی سے بڑا ہونا چاہیے زندگی سے بڑا ہونا چاہیے مقصد حیات پھر اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری کیا کیا جا رہا ہے کیا کیا قربان ہو رہا ہے کیا کیا آتنگواز سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور خاص کر ممبر سے یہ ناز کی نہیں بلکل سارے مومنین کی گارنٹی ہے کہ شیان علی کا آتنگواز سے کوئی بابستگی نہیں ہے کیونکہ یہی تو وہ قوم ہے جو جانتی ہے جس کے یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا یہ مطلب آپ فقہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک انسان کا قتل کرنے کا مطلب پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے یہی قوم وہ جانتی ہے اور یہ ازیدانی گرامی بس انسان اللہ نے ہر دانے پر کیوں کہ ہر دانے پر لکیر کھیچ کے بتا دیا دیکھو سارا نہ کھا لینا جس کا جس کا حق ہے دیتے رہنا اور گھبرانا نہیں جو تمہارا ہے کہیں ہم بھی رہنے نہیں دیں گے تم تک آئے گا ضرور آپ سلوات بھیجئے یہاں سے اللہ حمد صلی اللہ محمد قارب یارِ حیدری یارِ حیدری یارِ یارِ سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد قارب محمد قارب نامِ علی کا نعرہ لگا دیا ہم کچھ اور بتانے والے تھے لیکن اب جہن میں آگیا ہے تو آپ کی امانت آپ کی حوال ہے کہ ہماری ساسوں کو آمد اور رفت دینے والے علی ہمارے کسی نے کہا ہے میرا نہیں ہے مگر ہم سنائے دے رہے ہیں کہ میری ساسوں کو آمد اور رفت دینے والے علی اور شب کی تنہائی میں رسل باتنے والے علی ظلم کی آنگیوں کو خاموش کردینے والے علی ظلم کی ہواں کو چراغِ آتا پر روشن کرنے والے علی درِ نجف پر بلانے والے علی ڈوبِ سورج کو پلٹانے والے علی ڈوبِ سورج کو پلٹانے والے علی اور مردے کو اپنی ٹھوکر سے زندہ کرنے والے علی زندہ کرنے والے علی طرف دارِ انبیاء مددگارِ قبریہ اور طرف دارِ انبیاء مددگارِ قبریہ اور موردِ اسلام مرکزِ دائرِ اعظام وارثِ منا و مکہ صاحبِ زمزم و صفا مزباہُ الخدا و منار الدجا حلالِ مشکلات مولاِ کائنات اور ساقیِ کوسر شافِ محشر اور فتحِ اللہ فتح اور فانو سے حالتا اے نیرِ تابا اے مولودِ کعبہ اے برجِ نماز اللہ بھیجیے محمد محمد شدِ اللہ محمد بار محمد حیدری یالی حیدری یالی حیدری یالی اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 کیونکہ جو اسلام میں چلے گا خدا خدرتی اس کے نورانی بنا دے گا مگر جب علم سے وابستگی ہوگی تب جانے گا کہ اس کار کے ساتھ موزہ بھی ضروری ہے کوئی مومن اس کار لگائے بغیر موزے کے نکلے ننگے پیر اور عورتوں کا باہر جانا صحیح نہیں ہے تو اس لئے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم جو ہیں اسلام کی اسی سے سیکھیں گے مولا سے سیکھیں گے اہلِ بیت سے سیکھیں گے ایک زاکرہ کا میرے پاس فون آیا تھا کہا کہ آپ جو ہیں محبتیں اہلِ بیت پر پڑھئے ہم نے کہا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ابھی تو میرے ذہن میں یہ ذرے جو گھوم رہے ہیں ذرہ ذرہ خیر ذرہ ذرہ شر شاید پڑھتے پڑھتے کافی خیر و شر سے ہم بھی بچتے رہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ عزیزوں سال بھر پڑھائی ہوتی ہے آپ دیکھئے چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے ڈاکٹر انجینئر ہو مگر این وقت پر ریویزن ضرور کرنا ہوتا ہے تو یہ اوپنن یونیورسٹی ہے مجلی سے الحمدللہ یہ ریویزن ہے سوا دو مہینے کا ایک مہینے کا جو روزہ رکھتا ہے نا عید میں اس کو بار بار لگتا ہے تو یہ آپ دیکھئے سوا دو مہینے میں انسان کا کیا حالت ہو جاتی ہے ہمارے مراجع نے کہا اگر تم آئیہ میں اعظام مجلی فرش سے اٹھ کے تم گھروں کو جاؤ اگر تمہارا دل و دماغ طیب و طاہیر ہو اگر تمہارے دل میں اضافہ ہو اگر تمہارے دل میں نور آئے اگر دل میں تمہارے سکون ہو تمہارے عمل میں تبدیلی ہو تمہارے عمل کو عروج ملے تو سمجھ لو تمہاری عبادت بھی قبول ہو رہی ہے اور تمہاری مجلی بھی قبول ہوگی کیوں نہیں ہوگی سب وضو کر کے تو آتے ہیں کیونکہ شہدادی آتی ہیں نا فرش پر تو وضو کر کے آتے ہیں اور سب لوگ دو رکعہ نماز امام حسین کی زیارت کی روز پڑھتے ہیں ضروری تھوڑی ہے یہ کہا جائے یہ کرو یہ کرو اس طرح بھی سے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں دو رکعہ ان کے نماز ابھی بھی مجمع بہت تھا جب مجلس پڑھ کے نکل لے تھے پیچھے جو کوئی کوئی کچھ کچھ پوئی رہا تھا بس شارٹ میں پیکج یہی ہے کہ بچھاؤ مسلح اپنی تکلیفیں اپنی ذہمتیں کسی کو ادھر ادھر نہ کہو ہم اپنی تو سلجا نہیں سکتے تمہاری کیا سلجائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا یہی نام اہل بیت تو نام پنجتن یہی چودہ ہیں جو یہاں بھی میرے ساتھ ہیں اور وہاں بھی میرے ساتھ رہیں گے بچھاؤ دو رکعہ نماز مولا کی پڑھو ہاں اور وہی پر اپنی خاجت کو کہہ دو کسی سے مت کھو اور انشاءاللہ بس انتظار کرو آج شبہ جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان ابھی جس نے پڑھ لیا ہے وہ انشاءاللہ آپ سے صحیح جنہیں نے نہیں پڑھی کو ضرور پڑھئے مغرب اشاء کے درمیان دو رکعہ نماز پڑھتی ہوں میں حدیعہ میت کی اور پہلی رکعہ میں اللہم کے بعد انہا آتا ہے نا اور دوسری رکعہ میں اللہم کے بعد انہا انزلنا یہ مومن سے مومن کا ناتہ مومن سے مومن کا رشتہ جو ہم دلوں کو توڑتے رہتے ہیں جیتے جاکتے ستاتے رہتے ہیں مشکلوں میں رہتے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی رکھتے ہیں اور اسلام کہہ رہا ہے محبت کرو زندگی بھر محبت کرو خلوص کرو دیکھ کے مسکراؤ تو عبادت دوسرے کیا جاؤ تو عبادت کوئی گھر میں آئے اس کو خاطر توازے اس طرح سے کرو تو عبادت یہ سو زندگی بھر کر لیا جب دنیا سے گئے تو یہ دو رکعات نماز پڑھی پوری کائنات میں جتنے مومن مومن آئے ان کو بخش دیجئے وہ سارے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لئے دعا کریں گے اور زیارت آشورہ کو میں مسلسل پڑھتی ہوں زیارت آشورہ زیارت وارسہ کو بالکل ترک نہیں کریے عزیزوں اکسیر ہے اکسیر جس نیت سے پڑھئے گا چودہ چودہ دن میں انشاءاللہ پوری ہوگی یا باجدوں کی تذبیر مال کے لئے ہے کل جمعہ انشاءاللہ جس کو بڑا گھر چاہیے ہو وہ دس تذبیر پڑھ کے مولا وعیدو رکعت نماز مولا سے کہے دس تذبیر پڑھ کے دعا مانگے اور اس کے بعد بھی جمعہ کو دس تذبیر پڑھ کے جس کو جو ضرورت ہو سلوات کا بڑا مرتبہ ہے عزیزوں خزانے خزانے قرآن مجید میں جب اس کی تلاوت کریے گا آپ کے اپنی ایسی رحمتوں کا نزود ہوگا کہ تمام چیزیں خود بخود معلوم ہوتی چلی جائیں گی سورہ بقرہ کی آخری آیت کو خدا نہ کرے کیسی بھی پریشانی ہو پڑھئے آبِ زمزم کو پاس رکھئے آبِ زمزم کی ایک بھون کو پانی کی بوتل میں ڈالیے ہر دن ڈالیے ہر روز پی جے الحمدللہ جتنی بیماریاں ہیں وہ شفاہ میں بدلیں گی اب دعوانے وقت میں گنجائش نہیں ہے تمام ریسرچز ہو گئی ہیں اگر پڑھا جائے تو نجانے کتنے مجلس سے پڑھی جا سکتی ہے کہ آبِ زمزم کی پانی کی پر ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں کتنا کچھ ہے جو ہم کو عام طور سے نہیں یا کوشک نے پورا ریسرچ کی جاپان میں بھی ہوئی اور جب اس میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے نادی اہلی پڑھ دی جاتی ہے تو انہی نے اس سے دیکھا اپنے کیمرے سے کہ اس میں کرسٹل اتنے نورانی کرسٹل کہتے ہیں اگر ایک بوند آبِ زمزم میں ہزار بوند اگر آپ ملا دیجئے گا میں نے بھی ارز کیا کہ کمپوننٹ پانی کے فرق ہوتے ہیں لیکن ایک بوند آبِ زمزم میں اتنی 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 طاقت ہے کہ دس بوند ہزار بوند کا بھی وہی اثر ہو جاتا ہے تو لیللہ کے واسطے اپنے گھروں میں آبِ زمزم رکھئے روز پیجئے سب لو پیئے جو گھر میں پیتے ہیں وہ پلاتے رہیے اور قضائے روحوں میں حرام حلال اس کا بالکل فکر رکھئے جہاں امانداری میں جاری ہے وہاں بھی دیکھئے کہ جو ہم نے کام ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم کو اتنے گھنٹے کرنا ہے پانچ گھنٹے کرنا ہے آٹھ گھنٹے کرنا ہے اس گھنٹے کے دوران اگر مالک نہیں اور ہم بیٹھ کے سویٹر بننے لگے یا ہم وہ تو دور کی بات ہے ہم نے بغیر اس کی اجازت نماز بھی پڑھنے لگے یہ سب غلط ہے اس سے جو ہماری تنخواہ آ رہی ہے اور اس سے جو رسک آ رہا ہے اس پر بھی اثر پڑے گا زرہ زرہ خیر اور زرہ زرہ شر بس ان پر سوچتی رہیے جب ان پر سوچتی رہیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ام البنی نے اپنے لال کو لشکر بنا دیا توفہ پلا پلا کے سمندر بنا دیا اور ام البنی نے اہدر کی دعا کو وہ بہو اہدر بنا دیا سائے میں اس متوں کے پلے اور بڑے ہوئے بھائی کا تھامہ ہاتھ جب کھڑے ہوئے پالا آئے ان کو فاتح بدرو ہنے نے لوری حسن نے دیئے اور سلایا حسین نے جب یہ سنے بلوغ پر پہنچے جب سنے بلوغ پر پہنچے تو کیا کہا بہرے جہاد تیغ دردم چاہیے مجھے اور مٹیاں کہہ رہی تھی کہ علم چاہیے مجھے جو ایسا وفادار ایسا فاتح جس جگہ ہو جس کربلا پر موجود ہو کربلا بن جائے یہ ذرہ برابر خیر اور یہ ذرہ برابر شر دونوں چیزوں کی مثال ہے جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ آخری لمحے تک شر پر رہا اور جس کی سمجھ میں یہ بات آگئی خور کو دیکھئے یہ ذرہ برابر تو خیر تھا کہ ان کی سمجھ میں آیا اور لمحے میں نصیب بدل دیا یہ پشتیں بدلنے کا دم رکھتے ہیں عزیزان جنامی کیا بتاؤں عزا خانہ سجے میں دل نہیں مانتا خدا آپ لوگوں کی آمد کو قبول کرے اور خدا صاحب خانہ نے جس نے اتنی اچھی اچھی مجلزوں کا انتظام کیا ہے ان کو بھی قبول کرے یا شہزادی ہماری ذاکری کو بھی قبول کریے یا شہزادی چوتھے امام کے صدقے میں سب مومن مومنہ کو صحت کلی عطا فرمائیے یا شہزادی ہم خالی جھولی لے کے آئے اے شہزادی تا عمر آپ نے دیا اے میرے پاس کیا ہے جو دے سکتے اے شہزادی یہ شہزادی مومنین آئے آقا حسین پر اے آپ کے لالوں کے لال پر رونے آپ چلی تھی گھر سے آپ نے سوچ تھا نا کہ اس پر رونے جا رہے جس پر رونے نہیں دیا گیا جس کا کلیل جوان کلیل جوان علی اکبر شہید کر دیا گیا جب ہی میں کہتی ہوں ہوں کہ کام ماں نہیں دیکھ رہی ہے تو فیضہ جب گئی خیمے میں لینے کے لیے تو مادر علی اکبر ایسی اس طرح سے دھگمگا رہی فیضہ نکا آرے آپ کو بلایا جا رہا ہے سن سکیں گی کلیل جا تھام کے سن کہ اے فیضہ آرے ہم کو در نظر نہیں آ رہا ہے سوچ یہ خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے آپ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے مولا اپنی رحمت رکھے مگر کیا کرے علی کی بیٹی کیا کرے علی کی بیٹی دستور زمانہ ہے اگر ہمارے آپ کے درمیان سے کوئی ایک چلا جاتا ہے کتنا مجمائی کٹا ہوتا ہے کوئی سر سہل آتا ہے کوئی ڈل کو تسکیق دیتا ہے کوئی ننے ننے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے ارے کوئی پانی پھلاتا ہے کیا کرے وہ زینب وہ زینب کیا کرے جو اٹھارا بھائیوں کی بہن تھی اور جس کا سب کربلا میں کربلا میں خرچ ہو گیا اکبر کی جوانی خرچ ہو گئی خاسب کی گل پیرانی خرچ ہو گئی اور عباس کا شباب بھی گھرچ ہو گیا اور تو اور ننہ مجاہد علی ازغر بھی شہید ہو گیا یار ہم اور رکھ کو کافلہ چلائیں کربلا سے شاب آپ سوچ یہ ارے اتنے خدا کرے سب کے بچے سلامت رہے بچیا سلامت رہے ارے تھوڑے سے مرد بیٹے ہوتے زرہ کر کے دیکھ لیجے گا اپنے گھر کی ایک چھ سال کی بچی سے بھی کہیے گا بیٹا ادھر یہ دیا وہ بچی کہے نہیں ممی ہم نہیں جائے گے آرے بہت مرد بیٹے آئے سکینہ آئے سکینہ مردوں کا اجوم ہے اور کس قدر شاگیان بج رہے تھے تاریخ میں ملتا بجانے والے تھے اس میں یہ بیویاں بیری دا بیری دا چوتھ امام علیہ السلام نے کہا آرے میری پوپی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی نماز شب بھی پڑتی نہیں سنیے گا کام بس فرخ اتنا تھا کہ میرے ہاتھ کڑیا تھی بگر ڈھی لی تھی آرے میری پسے گردن بدے وے تھے اور میری پوپی نمازوں پر نماز سجدوں پر سجدے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی عزیزوں آرہ یا قافلہ شام کی طرف آتا گیا اور ملتا ہے کہ سم مرد آگئے پتھروں کو لے کے ماننے کے لیے نیزوں پر سل بلند تھے اور آرتے گرم پانی لے کے چھتوں پر سوار ہو گئی کہتے ہیں کہ یہ قافلہ دو عصو میں بڑھ گیا کیسے بڑھ گیا کہ جو مرد تھے وہ نوکے نیزہ پر سوار کر دی گئے وہ جو آرتے تھے وہ ننگی پیر اوٹ کی بغیر میں مل کے سوار کر دی گئی بتاتے جب پتر کی بار ہی جو نہیں تھی لوگ پتروں سے مار رہے تھے خدا رونے والوں کی آواز پر نزول رحمت کرے کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے جو داڑے مار کے روتا ہے جو بلند آواز سے روتا ہے وہ آواز و آسو میری دادی کا ہوتا ہے میری ہوتا جو کم ہوا تو دھوڑتی ہوئی سکینہ بھائیہ کا دعوان پکڑ لیا اے میرے بھائیہ آرے میں تمہاری سکینہ ہوں کھا بہن کھا میں یتیمہ ہوں کھا بہن ایک سوال کرنا ہے کھا بولو بیٹا ارے کیا پانی پلا دے کھا نہیں کھا نہ دے کھا ماتے ہے کاش اپنی بہن کے یہ سوال سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا کاش اہزاد سکینہ نے اے بھائیہ اے بھائیہ ارے ان ظالموں سے کہہ دو کہ اچھا اچھا میرے گال پر تمہاری لگا لے بگر دلے نہ مارے اے بھائیہ میرے گالوں سے گوش کٹ کٹ کے زمین پر آرہ ہے آئے افسوس پھر وہ وقت بھی آیا جب جب زندان میں یہ بچی روتی رہی اے پوپی اممہ میرے بابا کہا میرے بابا کہا میرے بابا کہا بیٹا تو بابا یہاں کہا ارے وہ کربلا میں ہے کہا نہیں پوپی اممہ ارے ابھی تو ہمیں سینے سے لگائے تھے ابھی تو کہہ رہے تھے اے سکینہ ارے بہت جلد تم میرے پاس آنے والی ہو یہ سننا تھا کہ قرآن مچ گیا شام میں قید خانے میں چیخ مار مار کے سب رونے لگے یہ بچی کی آواز خدا زیارت نصیب کرے تو آپ دیکھے گا کتنا فاصلہ ہے یہ بچی کی آواز وں کے یزید کے دربار تک گئی اس نے جلدی سے کہا لے جاؤ سر حسین لے جاؤ ذرا دل تاہم کے سن یہ گا سر حسین کیسے آیا مجھے نہیں پتا مگر ملتا ہے میرے چوتھے امام علیہ السلام نے کہا دیکھا جب آنکھوں سے تو کہا رہ تم کو تمیز نہیں تھا تو میرے بابا کا سر ہمیں پکڑا دیتے ہم بہت محبت سے لے آتے لائے شہزادی سکینہ تو غشقہ کے گھر پڑی تھی ننی بچی کے سینے پر سر حسین رکھ دیا گریہ ذرا تصور کریے آرے جو بچی لمہ لمہ اپنے باپ کی منتظر ہو اور جب آکے کھولے تو اس کے سینے پر اس کے بابا کا کٹا ہوا سر مرنا جائے گی بچی چیغے مار کے اٹھیں ہاتھوں سے ننے ہاتھوں سے بوسا دیتے ہوئے اے بابا بین کرنا شروع اے بابا آرے آپ کی ڈاری کو یہ خون سے قضاب کس نے کیا اے بابا اچھا یہ بتا دو اب کونڈنوی جی عمر میں یہ تین کس نے کیا اے بابا اے بابا اے بابا وہ لے گیا وہ لے گیا بندے جو تم رئی عید میں دیئے تھے وہ ظالم لے گیا یہ کہنا تھا ایک قرام بہن کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی اب میں سب چھوڑتی ہوں آپ کی زہمتیں ختم کرتی ہوں بابا شہزادی کو جب بھائی نے ڈفن آیا اور تعویز بند کرنے لگے نا قبر میں تو دیکھ اللہ بھی لے مولا نے سننا چاہا تو شہزادی سکینہ فرما رہی تھی اے بھائی ذرا شابیوں سے پتا کر دو کہ ہم اپنے بابا کو رولے یہاں قبر میں یہاں تو یزید نہیں آئے گا یہاں تو شمر نہیں آئے گا میرے تماتے نہیں دگائے گا دل کھول کہ ہم اپنے بابا کو رولے اور یاد غریبیوں بے یار یہ حسین بس نالائے دمد مزاری حسین اے فلاق وہ اتداء یہ انتہائے اہل بے